میں نے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم یہ ترہیگام ایک نئی کانسٹنسی وجود میں آئی ہے جب میں کمپینٹ کر رہا ہوں اور لوگوں کی بیچوں جا رہا ہوں آج دن میں دو بار تین بار جاتا ہوں لیکن کہ بہت اچھا ریسوانڈ مل رہا ہے تو میں بہت شکر گتار ہوں لوگوں کا کہ مجھے امید نہیں تھی اسے زیادہ مجھے مل رہا ہے اور آپ میں دیکھا ہے آج میڈیا میں یہ بھی آیا ہے کہ ہم نمبر ایک پر گئے ہیں کل تک ہم نمبر دو میں تھے آج ہم نمبر ایک میں چلے گئے چلو مجھے امید ہے کہ ہم اس کانسٹنسی جیتیں گے ہم اس پر بہت لڑیں گے ہمیں پتہ ہے اگر کسی بھی خاندان میں کوئی ایکس میلٹینٹ ہوتا ہے کسی آگے میں سے کوئی کیس ہوتا ہے تو اگر کوئی بھی اس کا کوئی دوسرا فرد پاسبورٹ نکالا چاہتا ہے اس کو ویریفیٹن نہیں مل رہی ہے اس پر ہم ضرور کوش کریں گے بہت لڑیں گے کیونکہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے خاندان میں ایک آدمی غلطی کی ہے اس کو سزا بھی ملی ہے اس کو راہ بھی کیا گیا جیل سے کیا گیا اب دوسرا کوئی سزا نہیں ملنے چاہیے تو ایسا تو ہم کوش کریں کہ لوگوں کو روزگار دیں گے ملک میں جائیں گے وہ تب ہی جائیں گے جب ان کو پاسبورٹ ملے گا اگر ہم ان کے ریکاوٹ کریں گے پاسبورٹ کے لیے تو وہ کیسے بھار جا سکتے ہیں دیکھئے تیس ستر جب یہاں ٹھوٹ گیا ہے 35 اے ہی اس کے بعد میں یہاں پر لوگوں کو بہت مشکلات پیش آئے ہیں یہاں گورن راج تھا لوگ بہت پریشان ہیں اگر ملازم بات کرتا ہے اس کو آگلے دن نوکرے سے نکالا جاتا ہے اگر آگبار میں کچھ بھی اتھرال لکھیں گے اچھی خبر دیں گے تو اس کو آگبار ہی بند کیا جاتا ہے میڈیا پر بین لگائی جاتی ہے لوگ بہت پریشان ہیں ہمارے خاص کا جو یوٹ ہے یوٹ بورڈ ان کے اندر ایک ڈر سر پیدا ہو گیا ہے وہ سوچتے ہیں اگر ہم تھوڑی سے کوئی ایسی حرکت کریں گے تو ہمارا پیچر خراب ہو جائے گا لہٰذا اس ڈر کو نکانکنے لئے خل ایک ہی جمعات ہے وہ ہماری پیولٹیمیکٹر پارٹی ہے بھائی آپ نے یہ ریت باجری کی بات کی ہے ہمیشہ ہم اس ور لٹ رہے ہیں ہماری جو پارٹی کی پریزیڈنٹ ایمیو مفتی صاحبہ ہیں اس نے بار بار یہ بول دیا ہے کہ جو ہماری ریت اور باجری پہلے یہاں کے لوگ مزدور لوگ نکالتے تھے ان کو روزگار ملتا تھا اب کیا اس کو یہ باہر سے لوگ لاتے ہیں جمعوں سے کئی پنجاب سے میکسیموم یہ جو ٹنڈر یہ لوگ لے جاتے ہیں ایک ہی وسائلت ہے ہمارے پاس وہ باجری اور ریت کا اور یہ پتر کا سوال ہے جو کوری سٹون ہے اس پر بھی انہیں بند جب جہاست آپ نے دیکھا قرال پورا گوگلوسا شمناغ میں ایک بہت بڑی پتر کھان تھی اس میں ہزاروں لوگوں کو روزگار ملتا تھا کم کم پانچ سو چھ سو ٹریک اس میں ایجرش ہوتے تھے ٹیکٹر والوں کو روزگار ملتا تھا مزدوروں کو روزگار ملتا تھا اور یہاں عوام جو مکان بناتا تھا ان کو کم ریٹ میں اس کے پتر اپنے گھر پہنچتے تھے آپ نے دیا آپ نے دیکھا کہ جب انہیں یہ بند کیا کہ پوری کنوان انہیں بند کی ہیں تو لوگوں کتنا مشکلات ہیں انشاءاللہ جب بھی ہماری سرکار آئے گی ہم ان پر پورا کام کریں گے انشاءاللہ سب کو روزگار دیں گے ان چیزوں میں